ایک سوال ہے کہ اگر کسی سے کفر ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا یعنی کہ کوئی ایسی بات جو ضروریات دین میں سے ہے اگر اس کا وہ انکار کر بیٹھے یا پھر کوئی ایسی بات نکل جائے زبان سے جس کا بولنا کفر ہے یا پھر کسی انبیاء اکرام کے شان میں گستاخی ہو جائے صاحبہ اکرام کے شان میں گستاخی ہو جائے فرشتوں کے شان میں گستاخی ہو جائے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہو جائے تو پھر کیا کرے گا کیونکہ اگر کسی انبیاء کران کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہاں تک کہ صحابہ کران کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو پھر کفر ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا یا پھر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ بھائی نماز پڑھ لو اب وہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے نماز کو بلکل چھوٹا سمجھ کر انکار کرتا ہے کہ جاؤ نماز ہم نہیں پڑھیں گے یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے تو پھر اس نے کفر کیا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا کیونکہ اس نے نماز کا انکار کر دیا یا پھر کسی نے یہ کہا کہ جنت دوزک کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں قیامت کبھی نہیں آئے گی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اللہ تبارک وطالعہ کچھ نہیں کر سکتا ہے بلکل کسی شئی پر وہ قادر نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کفریہ الفاظ ہے اگر کوئی بندہ اس چیز کو بولتا ہے دل سے مانتا ہے اس چیز کو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ہر شئی پر قادر ہے کوئی اگر کہے کہ ہر شئی پر قادر نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اسی وقت وہ کافر ہو جائے گا ایمان اس کا نکل جائے گا اور آج کے دور حاضر میں بہت سارے گانے بھی ایسے نکل گئے ہیں جس کو ہمارے نوجوان بھائی 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 بلکل توجہ دے کر کے اور دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اگر سنتے ہیں اور سن کر خوش بھی ہوتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے بہت ایسے گانے ہیں آج کے دور حاضر میں نکل رہے ہیں تو اس کو اگر سنتے ہیں تو اگر اس میں کفریہ الفاظ ہیں آپ اسے گاتے ہیں یا پھر سن کر خوش ہوتے ہیں تب بھی آپ کا ایمان سینے سے نکل جائے گا تو آپ کو اسے گانے بھی نہیں سننا میں انشاءاللہ تبارک واتلہ اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اور اس میں نشاندہی کے ساتھ میں سارے گانے کے بول بھی آپ کو میں اسے دیکھ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہ گانا اور اس طریقے کے یہ جو بھی گانے ہو آپ کو نہیں سننا یہ تمام گانوں میں کفریہ الفاظ ہے انشاءاللہ اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو ضرور بناوں گا تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سے کفر ہو جائے کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر بیٹھے ایسے صورت میں آپ کیا کریں گے تو ایسے صورت میں آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ آپ توبہ کریں گے سب سے پہلے آپ سچے دل سے توبہ کریں گے جو توبہ کرنے کا جو طریقہ ہے استغفراللہ ربی من کلی زنبیوں وعتوب وعرق یہ توبہ کے بول ہیں اور آپ کو دل سے یہ ایکسپٹ کرنا ہے یہ اہد کرنا ہے کہ مولا کائنات آج کے بعد ایسے الفاظ نہ ہی بولوں گا اور نہ ہی سن کر خوش ہوں گا اس طریقے سے آپ اہد کریں گے افسوس کریں گے اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے گڑ گڑائیں گے تاکہ اللہ تبارک وطالہ آپ کے توبہ کو قبول کر لے کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے جیسا کہ نسوحہ نام کا ایک آدمی تھا اس کو ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی اس شہر کے جو اس ملک کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے تو جب اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو نسوحہ نام کا جو شخص ہوتا ہے وہ بالکل غریب ہوتا ہے اب اس سے ملنے ہی پاتا ہے اسے بار بار دیکھنے ہی پاتا ہے تا اب اس سے ملنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ ٹریننگ لیتا ہے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے ایک عورت کے روپ میں یعنی کہ عورت کس طریقے سے بولتی ہے عورت کے چال کیسے ہوتے ہیں عورت چلتی کیسے ہے وہ کن کن چیزوں کو پسند کرتی ہیں تمام چیزیں اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور تیار کرنے میں اسے ایک دو سال نہیں بلکہ کئی سال لگ جاتے ہیں لگنے کے بعد وہ نوکری کے نام سے جو ہے اس کے گھر میں چلے جاتا ہے یعنی کہ بادشاہ کے گھر میں چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں پر ایک کنیز بن کر رہتا ہے کنیز یعنی کہ غلام بن کر رہتا ہے تو وہ ایک عورت کی بحث میں جاتا ہے ایسا نہیں کہ وہ مرد بن کر گیا عورت بن کر گیا اور وہاں پر نوکری کرنے لگا غلام بن کر رہنے لگا رہتے رہتے وہ کئی سال رہ گیا رہنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جس سے اس کا دل لگا تھا یعنی کہ بادشاہ کی بیٹی کے وہ دھیرے دھیرے قریب جانے لگا اور قریب جاتے جاتے اتنا قریب چلا گیا کہ اب بادشاہ کی بیٹی اگر کھانا بھی کھاتی ہے تو نسوہا کو بلاتی ہے اگر وہ کپڑے بھی بدلتی ہے تو نسوہا کو بلاتی ہے اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو نسوہا کو بلاتی ہے یعنی کہ کوئی بھی کام جب وہ کرتی ہے تو نسوہا کے بغیر نہیں کرتی ہے لیکن اتفاق دیکھئے کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ ہوا یوں کہ بادشاہ کی بیٹی کے گلے میں ایک ہیرے کا ہار تھا اچانک سے ایسا ہوا کہ وہ ہار چوری ہو گیا جب وہ ہار چوری ہو گیا تو بلکل محل میں خلبلی مچ گئی اتنا قیمتی ہار کس نے لیا جتنی بھی کنیزے تھی سب کو ایک لائن سے کھڑا کر دیا گیا اور سبی کے کپڑے کے اندر بھی چیکنگ ہونے لگے کہ شاید کہیں پر چھپا دے اسی لائن میں نسوحہ بھی کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ بھی ایک عورت بن کر گیا تھا تو جب وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ سوچنے لگا کہ یا اللہ اب تو میں پکڑا جاؤں گا اب کیا کروں گا اب وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا گڑ گڑانے لگا اور سچی دل سے توبہ کرنے لگا کہ مولا کائنات آج کے بعد ہمیں اسہ کبھی نہیں کریں گے ہمیں معاف کر دے ہماری عزت کو بچا ہمیں بچا لے اس طریقے سے بے شمار رونے لگا گڑ گڑانے لگا لیکن اللہ تبارک وطالہ کی مرضی دیکھئے کہ اس نسوحہ کے رونے کو گڑ گڑانے کو اللہ نے قبول فرما لیا اور جہاں پر نسوحہ کھڑا تھا اس سے پہلے ہی ایک لڑکی کے پاس وہ ہیرے کا ہار مل گیا جب وہ ہار مل گیا تو نسوحہ نے اللہ کا شکر آدھا کیا شکر آدھا کرنے کے بعد نسوحہ اب محل میں رہنے کے لیے بلکل انکار کر دیا اور وہ اپنے گھر کو جانے کی تیاری کرنے لگا بادشاہ نے جب اس بات کو سنا تو وہ پوچھنے لگا کہنے لگا کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو تم تو چور نہیں تھی لیکن نسوحہ کہتا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامان ہمیں جانے دیجئے ہمیں اور یہاں ایک پل بھی نہیں رہنا ہے اب بادشاہ کی بیٹی بھی کہتی ہے کہ نسوحہ اگر تم چلے جاؤ گے تو تمہارے بینا ہم کیسے کوئی کام کریں گے تمہارے بینا جیران کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک وطالہ کی خوب عبادت کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ کے ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے پھر اللہ تبارک وطالہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ نسوحہ اللہ کا ایک نیک بندہ بن جاتا ہے تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کی بارگا میں اگر روتا ہے گڑی گڑاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کے رونے کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے توبہ کو بھی قبل فرماتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو آپ ست سے پہلے توبہ کریں گے اس کے بعد آپ ایمان لائیں گے یعنی کہ قلمہ شہادت پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پانچ کلمے یا چھے کلمے جتنے آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد ایمان مجمل ایمان مفصل یہ پڑھ لیں گے یعنی کہ آپ توبہ واسفت فار کیا ایمان لائیا اب آپ مسلمان بن گئے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ تجدیدیں نکاح کریں گے یعنی کہ پھر سے نکاح کریں گے اپنی بیوی سے کیونکہ جب آپ نے کفر کیا تو نکاح آپ کے بیوی سے اسی وقت ٹوڑ گیا تو آپ اپنی بیوی سے پھر سے نکاح کریں گے اس کے بعد آپ تجدیدیں بیائیت کریں گے یعنی کہ اگر کسی اللہ والے سے آپ مرید ہوئے ہیں یا کوئی بھی بزرگے سے آپ اگر مرید ہوئے ہیں تو پھر سے آپ مرید ہوں گے تو یہ آپ کریں گے اگر آپ سے کفر ہو جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ ماں گئی ہو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ اگر کسی سے کفر ہو جائے تو جتنی جلد ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استقفار کر کے پھر سے وہ ایمان والا ہو جائے باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں